رنوں میں اگر کوئی اردو کی شاعری کرے تو صاحب کمال تو ہے کہ وہ شاعری کر رہا ہے لیکن اگر اردو میں کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے جان پور میں اگر کوئی اردو میں شاعری کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ وہ اردو نہ بھی بولے تو شبہ اردو تو بولتا ہی رہتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں شبہ اردو تو وہ بولتا ہے یعنی جس کی حیات اردو کی طرح ہو لیکن وہ بولتا ہے لیکن صاحب جس کی زبان ہی اردو نہ ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں جس کی زبان ہی اردو نہ ہو لیکن وہ اپنے علاقے میں اردو زبان کا سرمایہ بچائے ہوئے ہو اور اردو زبان کو اہلِ بیت علیہ السلام کی مدھت سے ارتقاء بخش رہا ہو بلندی بخش رہا ہو تو یہ کمال کی منزل ہے میں بات کر رہا ہوں مشہور و معروف نام اس وقت سرزمین احمد آباد گجرات کی نمائندگی فرما رہے ہیں مہدرم علی اکبر امین صاحب صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ہندوستان جن کی منقوتیں سنی جا رہی ہیں منقوتیں پڑھی جا رہی ہیں جہاں یہ نہیں پہنچے ہیں وہاں ان کا کلام پہنچا ہے آئیے میں علی اکبر امین صاحب کو بلانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اگر اپنی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ذرا مولا کی بھی بات سن لیجئے گا نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری مہدرم علی اکبر امین صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے بلکل میں یہی چاہ بھی رہا تھا آپ نے کم از کم اجازت دے دی اس لیے کیونکہ گھڑی گھڑی ہماری نظریں گھڑی پہ جا رہی ہیں لیکن ہم چاہ رہے تھے کسی کی نظریں گھڑی گھڑی اپنی گھڑی پہ نہ جائیں اس لیے کسی گھڑی نہ بول کے رکھ کے ہر گھڑی بول رہا تھا آئیے میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں آئیے میرانیس خدا سخن رحمت اللہ علیہ کے گھرانے میں ایک نام ہے مونس میر مونس رحمت اللہ علیہ میں مصرے پڑھ دیتا ہوں جانے والوں کو بتائیے گا کہ اندر والوں میں ابھی بیٹھنے والوں میں ابھی وہ قوت باقی ہے میر مونس رحمت اللہ علیہ کے مصرے فرماتے ہیں مجرعی دل سے فغا آہ جگر سے نکلے صاحب یہ جو آپ کی دو چار دادے آئیں ہیں یہ ہارٹ بیٹ تیز کرتی ہیں اگر آپ دولہ صاحب عروج کو نہیں سنیں گے تو ہم کب سنائیں گے آپ تاشک کو نہیں سنیں گے تو ہم کب سنائیں گے یہ سبق میں ذرا سا تار چھڑ کے دیکھتا ہوں میر مونس رحمت اللہ علیہ کو سنیے گا انشاءاللہ لطفائے گا مجرعی دل سے فغا آہ جگر سے نکلے مصروں کو لہجہ نہ ملے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ آتے ہیں سننے کے بعد نہیں مجرعی دل سے فغا آہ جگر سے نکلے غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے صاحب یہ رنوں ہے علمی بستی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک مصرے پہ ساتھوں آسمان کی یہاں کوئی پٹی نہیں ہے سب ایک ہی پٹی پہ ہیں اور وہ کربلا اور میدھتے اہلِ بیت کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ذرا سا محسوس کر کے ذرا میر مونس رہا انشاءاللہ چوتھے مصرے پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا مگر کیا مصرے بزرگوں نے کہہ دیئے ہیں فرماتے ہیں مجرعی دل سے بغا آہ جگر سے نکلے غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے اے خور اے غلام ایک پسار ایک بھائی کتنے ہو گئے یہ نہیں ہے گا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کیا فرمایا میر مونس نے اے خور اے خور اے غلام اے پسار ایک بھائی چاری پنجتنی فوج عمر سے نکلے اب میر مونس کو پڑھنا ہوں اور اگر یہاں پہ پڑھنا ہوں میرے کلیجے کی داد دیجئے گا کہ اس ماحول میں میں نے میر مونس کے بھی سنے پڑھے مجرعی دل سے فوقان آہ جگر سے نکلے غم سرور میں لہو دی دائتر سے نکلے اے خور ایک پسار اے خلام اے خور اے خلام ایک پسار ایک بھائی چاری پنجتنی فوج عمر سے نکلے چاری پنجتنی فوج صاحب یہ میں نے چشمہ اسی لیے اتار دیا گئے کچھ لوگ اس چشمے کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ روشنی پڑھ لائیے کرتاز بھائی دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں اتار کے ہی آپ کی نظروں سے نظر ملا کے آپ کی پلکوں سے گزر کے ذرا دل میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں آپ ذرا سمجھ سود فرمائیے گا کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب حرمولہ کو دیا یہ اصغرے نادہ نے جواب جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہم آپ تو تھوڑا سا جاگئے گا اب یہاں پہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نظامت فرمائیے گا اجازت ملی ہے ساحل سے سوی مرہوم کا ذرا یہ روخ دیکھیے گا کہ مجلس حضرت شبیر میں جو ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں ہماری عبادتیں قید نہیں ہوتی ہیں قید خانے میں کسی اور کے سجدے ہوں گے ہماری عبادتیں آزاد ہوتی ہیں مقید نہیں ہوتی سنیے گا کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے سواب یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب حرمولا کو دیا یہ ازغر نادہ نے جواب جنگ کرنے کو میرے سامنے دھوایا ہے تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نادے علی سبحان اللہ جیتے رہیے آباد رہیے تراج دیکھئے گا مصروں کی ایک منجل تک میرے ساتھ رہیے جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نادے علی تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لپے ہسی تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لپے ہسی فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں ہرم اللہ ڈوب چاپ جا کے کہیں پانی سلامت رہیے یہی بیداری ہمیں چاہیے جب قضا تیر کو سنیے مجھے اس وقت مجھے اس وقت یقیناً وہ ماحول دکھ رہا ہے میں نے ابھی کاشف صاحب سے کہا ایسا لگ رہا ہے میں کرانچی میں پڑھنا ہوں اچھا وہاں کہہ رہا تھا کہ میں لکھنوں میں پڑھنا ہوں ہندوستان میں تو آج اس وقت وہ میمنہ میسرہ یک قلبِ لشکر میمنہ کو میسرہ پہ میسرہ کو میمنہ پہ اور دونوں کو قلبِ لشکر پہ ذرا سے یہاں سے دو بند ملاحظہ فرمائیے گا جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نادِ علی فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں ہرمولہ ڈوب چاپ چاکے کہیں پانی میں تیر کھا کے جو ہسی آئی پکاری ہمت تیر کھا کے جو ہسی آئی پکاری ہمت مقصدِ شاہ کی ازغر نے بنا دی قسمت اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوالِ بیعت عظم و ایمان میں میدانِ عمل بات گیا بے زبا ظلمِ یزیدی کی زبا گا گیا جیتے رہی آپ سلامت رہیے خدا کی قسم میں کہ بیعت پہنے جا رہا ہوں اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھئے گا بیعت سنیے جہاں تک لے کر آ گیا ماللہ صغیر صاحب سے میں دعائیں چاہتا ہوں اگر آپ سکوت کے دریاں پہ اپنا آسا مار دیں تو راستہ ہو جائے کلامت رہیں ہمارے بزرگ ترکیبوں پہ داد دیتے ہیں ہاں اے دری ایک بن جس کے لیے بیعت پہ اپنی جگہ پہنے پہ کیے گا بیعت سنیے اگر شہرہ کے حیات کے قریب ہوگی تو انشاءاللہ روک نہیں پائیے گا ملاحظہ فرمائیے خاص طور پہ کہ تیر کھا کے جو ہسی آئی پکاری حمد مقصد شہ کی ازغر نے بنا دی قسمت اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوالِ بیعت عظم و ایمان میں میدانِ عمل باٹ گیا بے زبا ظلمِ یزیدی کی زباں کار گیا بے زبا ظلمِ یزیدی کی زباں کار گیا غرمولا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے غرمولا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے اُڈی سی دی سی یہ سانسیں ابھی کیوں بھرتا ہے تیر گر گر کے بتاتے ہیں کہ تُو ڈرتا ہے ممی سرہ پڑھائیں بیعت کے لیے آمادہ رہیے انشاءاللہ اگر بیعت پہنچ گئی کوئی خاموش نہیں رہے گا ملحظہ فرمائیں کہ حرمولا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے سرہ دونوں کو دیکھتے رہ دیئے گا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں تک آپ سیر کرتے ہیں کہ حرمولا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے اُڈی سی دی سی یہ سانسیں ابھی کیوں بھرتا ہے تیر گر گر کے بتاتے ہیں کہ تُو ڈرتا ہے ارے دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا کیا استیارہ علامت رکھی ہے بزلی کی چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے یا علی دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے ارے ہرہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم گئی مشرے کا لہجہ تھا صاحب جو میں نے پڑھا ہرہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم جو خضا سے نہیں سکھے وہی گلشن ہیں ہم آپ سب کے لیے بیعت کہی ہے مرہوم نے ملاحظہ فرمائیے کہتے ہرہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم جو خضا سے نہیں سکھے وہی گلشن ہیں ہم آج بھی دشمن شپیر کے دشمن ہیں ہم ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں ہم سے الجھو گے تو بک جاؤ گے بازاروں میں ہم سے الجھو گے یہی امانت داری کے ساتھ میں نے اسی لئے دو تین بند سنا دیئے نہ یہ مسلس تھا نہ معشر تھا نہ مسدس تھا یہ مخمص تھا اور الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سماعت کیا مولا آپ کو آباد رکھیں اشارے اور کنائے ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ہم تو ایک نقطے میں قرآن ڈھونڈ لیتے ہیں اور الحمدللہ یہ کچھ ہمارے بزرگان ہیں ان کی سلامتی کے لئے آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب آمادہ ہیں سرزمین گجرات کا وہ نام شکریہ الحمدللہ یہ ہمارے کلیم صاحب دعائیں دے رہے ہیں میں بڑی عدب و اترام کے ساتھ ایک ایسا نام کے جس کی منقوتیں اس وقت آپ موبائل پہ بھی یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے تو کالی ٹیون بھی لگا رکھی ہوگی الحمدللہ آپ کے چہرے کا تبصم بتا رہا ہے تو یہی لگایا کیجئے کم سے کم آپ نہ کچھ کہہ پائیے تو موبائل تو کہتا ہوا نظر آئے جب جب کال آئے تو ہاں تو ریسیو بھی کر لیا کریے تھوڑی دیر لیکن اگر کوئی اور ہو تو ذرا تھوڑی دیر سننے دیا کیجئے کیونکہ مبارک بات آپ ہی نہ دیں دوسروں کو بھی دیجئے آئیے میں بڑی عدب و اعترام کے ساتھ پھر ایک مستند لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بڑی امانت داری کے ساتھ میں علی اکبر امین کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں آپ حضرات جتنے خاموش ہیں اتنی ہی بلند آواز سے ایک صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد پر با آواز ہیں سلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بابر کا شکمی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ زیتہ جاگتا مجمع اور مولا آپ سب کو شادو آباد رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدہ اکر بلا کے میں چاروں کے یہ محفل نور ہے تو اس پردے والے وارث کو آپ جتنا چاہتے ہیں اپنے زبان کے ذریعے اظہار کرے اور ایک بلند ترین آواز سے صلوات پردے محمد و آل محمد مجھے کچھ حکم بھی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے بات کرتی جائے گی ویسے ویسے نظر کر دی دوں گا اور ابھی شہدادہ علی اصغر کی بات چل لی تھی تو میں رات بھی قلیب آئین مولاب الفضل عباس کی بات بھی کی تو میں چاروں کے وہیں سب نے گفتوں کا آغاز کروں چار جیسے نظر کرتا ہوں کیا شان ہے اس مولاب الفضل عباس کی اس کے بعد جیسے جیسے انشاءاللہ میں قریب ہوتا رہوں گا اور دلوں میں بات اترتی رہے گی تو باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا چار میں سے نظر کرتا ہوں کیسے ہباس کیسے ہباس بھلا ظلم کی بیت کرتے میری عادت ہے ہی نہیں کہ آپ چیخ چیخ کے بولیں اگر بات حق ہو تو وہ بولنا آپ کا کام ہے بات دل تک اترے تو ہاتھوں تک اپنے ہاتھوں کو لہرانا اور فضاء میں لہرانا کہ ثبوت دینا کہ میں حق کہہ رہا ہوں نظر کرتا ہوں کیسے عباس بھلا ہوں نہیں سکتا تھا ہوں نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے تو میں سے سنے گا ہوں نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے تو وہ تو عباس کا وہ تو عباس کا سر نیزے پہ ٹھگرا ہی نہیں وہ تو عباس کا سر نیزے پہ ٹھگرا ہی نہیں ورنہ اپا سے بھی نیزے پہ تلاوت سارے شریف کو سب بھولیے گا بہت شوید سلام ہر دی وہ تو عباس کا سر نیزے پہ ٹھگرا ہی نہیں ورنہ عباس بھی نیزے پہ تلاوت کرتے کرتے آپ سلامت رہیں اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس تو جب جڑ جائیے اس سے ظاہر ہے اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس جب نبی نے کہا جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں جب نبی نے کہا حسنین میرے میرے بیٹے ہیں فاطمہ زہرہ پکاری میرا بیٹا مورد میرے بیٹا حسنین 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 simplesmente جائیییییییییییی� جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں فاطمہ زغرا پکاری میرا بیٹا اببار فاطمہ زغرا پکاری میرا بیٹا اببار آپ نے سنا بھی ہوگا کلپ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ دو لاکھ کا لشکر تھا نو لاکھ کا لشکر تھا اٹھارا لاکھ آنکھیں تھی میں شیر نظر کرتا ہوں ازن مل جائے تو بابا ازن مل جائے تو دو لاکھ کا لشکر کیا ہے ازن مل جائے تو نو لاکھ کا لشکر کیا ہے ساری دنیا پہ ہی کافی ہے اکیلا ساری دنیا پہ ہی کافی ہے اکیلا ابباس چونکہ منصوب کربلا سے ہیں تو میں ایک شیر نظر کرتا ہوں مولا آپ سب کو اپنی بارگاہ دکھا ہے حقیقی کربلا آپ سب دیکھیں میں ایک شیر نظر کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کچھ ظاہر جا بھی چکے ہیں اور کچھ نہیں جا رہے ہیں تو ذکر کے سبب وہ مولا جل سے جل ان کو اپنی بارگاہ کی زیارت کروائیں آپ کہیں بھی کربلا سے اگر انٹری لیتے ہیں تو پہلے مولا باس کا حرم آتا ہے بعد میں امام حسین کا حرم آتا ہے پہلے مولا باس کا حرم آتا ہے کہیں سے بھی انٹری لو پہلے مولا باس کا حرم آتا ہے بعد میں امام حسین کا حرم آتا ہے ایک بات کہنے کی کوشش کیے نظر کرتا ہوں اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں فاطمہ زہرہ پکاری میرا بیٹا اب آشر شیک روزے سے ہی شیک روزے سے ہی کچھ روزہ ان کا شیک روزے سے ہی کچھ پہلے گئے روزہ ان کا اب بھی دے 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 ہیں در شاہ پہ پہلا آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ شیک روزے سے ہی کچھ پہلے گئے روزہ ان کا ابھی دیتے ہیں ابھی دیتے ہیں دری شاہ پہ پہرہ آپ سلامت رہیں مجھے فرمائش بھی ہے اور حقیقی والی ہے جو آ چکی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک نیا کلام آپ ذاتی خدمت میں پیش کروں اور مطلع دیکھیں گا ابھی شہزاد علی اصغر کا مصدر آپ سن رہے تھے میں اسی ششمائی کی بارگاہ میں مطلع نظر کرتا ہوں ماشاء اللہ مولا آپ سب کو شادو آباد رکھے یقین مجھے محسوس ہوا میں بیٹھے ہوئے بھی آبر محسوس کر رہا تھا لیکن پڑھ کر بھی یہ محسوس ہوا مولا آپ سب کو شادو آباد رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائی کربلہ کے یہ وہ زمین ہے کہ جس کی آہ بھی بہت دور تک جاتی ہے اور جس کی واہ بھی بہت دور تک جاتی ہے مولا آپ سب کو شادو آباد رکھے میں نہ ذکرتا ہوں ہاتھوں پا باپ کے اللہ لیلان جیت کے سنیے گا ایک بھی زبان لے گیا میدان جیت کے ایک بھی زبان لے گیا میدان جیت کے ہاتھوں پا باپ کے اللہ لیلان جیت کے ایک بھی زبان لے گیا میدان جیت کے شیر نظر کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ شیر کی قدر ہوتی ہے ابھی شہزادی سکینہ کا آپ نے ذکر سنا میں ایک شیر نظر کرتا ہوں بطور خاص دیکھی گا کہ قبضہ ہے ابھی بالی قبضہ ہے ابھی بالی سکینہ کا شام پہ شیر سنیے گا اگر حق بات ہو مرادیں پوری ہوتی انہوں اس بی بی کی بارگاہ سے تو چھپ نہ رہیے گا ارے قبضہ ہے ابھی شام ہے قبضہ ہے ابھی قبضہ ہے ابھی بالی سکینہ کا شام پہ قبضہ ہے ابھی بالی سکینہ کا شام پہ بنت حسین سوئی ہے زندان جیت کے بنت حسین بنت حسین بنت حسین بنت حسین سوئی ہے سوئی ہے زندان جیت کے پالی سکینہ سوئی ہے زندان جیت کے شیر آگیا ہے دوبی ہے بابا دوبی ہے آنسوں میں حکومت یزید کی دوبی ہے آنسوں میں حکومت یزید کی دوبی ہے آنسوں میں حکومت یزید کی نیزے پہ مسکراتا ہے قرآن جیت کے brاز ش MEL tom DE بَوَیرَة أَلِحряд ألِح چینہ 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 بی چینہ 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 نیزے پہ مسکراتا ہے قریانی جیت کے نیزے پہ مسکراتا ہے قریانی جیت کے خیبر میں موت کہتی تھی مرغب سے بار بار خیبر میں موت کہتی تھی مرغب سے بار بار کیسے علی سے جائے گا نادان جیت کے کیسے علی سے جائے گا نادان جیت کے کیسے علی سے جائے گا نادان جیت کے ایک شیر ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے نظر کرتا ہوں علماء اکرام کی موجودگی میں شاید کوئی بات ہو تو میرے بچوں کو حکمت دعا کر دینا کہ جو علیل ہے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں میں شیر نظر کرتا ہوں اور ایک خاص دیکھے گا نیزے پہ مسکراتا ہے قرآن جیت کے نیزے پہ مسکراتا ہے قرآن جیت کے رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء شیر سنے گا رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا مہمال جیت کے رومال حرکہ دیکھے حیدر 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 نگر نگر گلی گلی ہم سب کا مالا ہم سب کا مالا کمبر کا مالا می سم کا مالا گریبوں کا سہارا یتیموں نے بکھارا جبریل کرے پر نرہائی داری رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا دل لے گیا دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے صدقہ ارے صدقہ اتار سارے صدقہ اتار سارے شہیدوں کا اے نماز صدقہ اتار سارے شہیدوں کا اے نماز آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے شیر سنا رہا ہوں اگر بات حق ہو تو جس نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے شیر سے افتار کرنے اس کیونکہ شیر بہت اچھا ہے میں نظر کرتا ہوں آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے چھائے ہیں کافروں سے ظالموں پر سپاہی امام کے چھائے گے چھائے گے ظالموں پر سپاہی امام کے تم لے گابے زمانے سے ایلان جیت کے زمانے سے تم لے گا اب زمانے سے ایران جیت کے تم لے گا بے آپ سلامت رہیں تم لے گا بے زمانے سے ایران جیت کے تم لے گا بے زمانے سے ایران جیت کے ایک شیر جو مجھے شہزادہ علی اصغر کا بہت پسند ہے نہ ذکرتا ہوں کہتی تھی پیار کر کے یہ بے شیر سے رباب شیر سنی گا کہتی تھی پیار کر کے یہ بے شیر سے رباب آنا ہے آج تجھ کو میری جانے جیت کے نیؑ ہی جنی ہی جنی نارو کا ترزاں نار ہے ہی جنی کابے کے دیوان نار ہے ہی جنی کبے کے دیوان نہ رہے جاری نہ رہے جاری نہ رہے نہ رہے نہ رہے جاری آنا ہے آج تجھ کو میری جانے جیت کے آنا ہے آج تجھ کو میری جانے جیت کے ایک شیر خیر خیر سنانا ہے مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اس کے بعد ایک نظم ہے وہ نظر کر دیئے دوں گا بدور اخواست دیکھے گا شاید کوئی بات ہو آنا ہے آج تجھ کو میری جانے جیت کے آنا ہے آج تجھ کو میری جانے جیت کے شیر دکھلائے کائنات میں عباس کے سوا دکھلائے کائنات میں عباس کے سوا آہ تجھ کو میری جانے جانے جگے آئے آئے زبا کے ساتھ دل بولا زبا کے ساتھ دل بولا ابو طالب کا دل بولا ابو طالب کا دل بولا رسول اللہ کا دل بولا ہر اکمی زان میں تولا فرارہ جھوم کر بولا فرارہ جھوم کر بولا تو ہی آخر تو ہی پہلا تو ہی آخر تو ہی پہلا نعرہ دکھلائے کائنات میں عباس کے سوا دکھلائے کائنات میں عباس کے سوا تشنا لبی میں پانی سے انسان جیت کے تشنا لبی میں پانی سے انسان جیت کے آپ شیر سن رہے ہیں نا تو ایک شیر سناتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے اتنی دیر سے آپ نعرے لگاتے ہیں نا میں ایک اور شیر سناتا ہوں دشمن پر چل رہی ہے ایدھر تیغ مرتضا شیر سنے گا دشمن پر چل رہی ہے ایدھر تیغ مرتضا نعرے ادھر لگاتے ہیں سلمان جیت کے نعرے نعرے ادھر لگاتے ہیں سلمان جیت کے نعرے ادھر لگاتے ہیں سلمان جیت کے ایک شیر جیسے میں واجب سمجھتا ہوں ایک پیغام بھی ہے نظر کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دوسری منقبت کا آغاز کرتا ہوں چھائیں ہیں ظالموں پر سپاہی امام کے تملے گاب زمان سے ایران جیت کے نیندیں نیندیں حرام کر لی علج کر حسین سے نیندیں حرام کر لی علج کر حسین سے پورے ہوئے یزید نارمان جیت کے پورے ہوئے یزید نارمان جیت کے رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء رومال حرکہ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے ایک کربلا میں بیٹھے ہیں نظر کرتا ہوں ایک مطلع اور تین چار شیر بطور خاص دیکھیں گا کربلا نارہ نارے ناری میں نظر کر دی دیتا ہوں ایک مددہ اور دو تین شہر اس کے بعد میں ایک ہوں میں تو وہ بھی نظر کرتا ہوں اس سے قبل ایک مددہ اور دو تین شہر کربلا میں بیٹھیں ہر بندہ کربلا کی تمنہ رکھتا ہے اور ظاہر بھی بیٹھے ہوئے نظر کرتا ہوں کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اپنی آنکھیں وہی چھوڑے آیا کرو شاہ مردہ شیر یا ازدہ قوت پروردگار لا فتا الا آلی لا سیف اللہ ظل فکار نارے حیدری حیدری کربلا کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اپنی آنکھیں وہی چھوڑے آیا کرو جب بھی خوابوں میں جایا کرو گل چڑھانے گل چڑھانے کی رسے میں پرانی ہوئی گل چڑھانے کی رسے میں پرانی ہوئی ان کے رازے پر دل کو شرحایا کرو ہائے در 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 نارے نارے سارے شریف سپنے گل چڑھانے کی رسے میں پرانی ہوئی گل چڑھانے کی رسے میں پرانی ہوئی ان کے روزے پہ دل کو چڑھایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو جان پھر میں شیر سنے جاتے ہیں میں ایک شیر نہ ذکرتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے کربلا کے نمازی کو آواز دو کربلا کے نمازی کو آواز دو اے نمازوں اگر لڑ کھڑایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اپنی آنکھیں وہی چھوڑے آیا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو یہاں سے نعرے لگ رہے ہیں وہاں سے نعرے لگ رہے ہیں پیچھے سے لگ رہے ہیں میں ایک شیر نہ ذکرتا ہوں جو علی کا ہے بابا جو علی کا ہے اسے تعلق رکھو جو علی کا ہے اسے تعلق رکھو جو علی کا ہے اسے تعلق رکھو ایسے ویسوں کو نمت لگایا ہیسے واشتر بابا آیا حیدر 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 آلے 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 حیدر 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 سب شریفوں حیدر جو علی کا ہے اسے تعلق رکھو حیث ویسوں کو مومت لگایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی شیر دیکھے گا کہ چاند تارو چمکنے کا گر شوق ہے جاند تارو چمکنے کا گر شوق ہے جاند تارو چمکنے کا گر شوق ہے جان کی راشنی میں نہایا کرو چمن چمن کلی کلی شہر شہر کلی کلی زہرہ کا شوہر داماد پیمبر حسنین کا فادر ہم سب کارہ پر جبریل کا ٹیچر پھولوں کی بہنگ میں چڑیوں کی چہک میں آدم کا مولا موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا یاکوب کا مولا یوسف کا مولا سلمان کا مولا قمبر کا مولا کچھ تم بھی بولو کچھ ہم بھی بولے سب میر کر بولو زرہ زور سے بولو زرہ حد کر بولو دم مصد کلندر کعبہ میں ولادت مسجد میں شہادت مسجد میں شہادت تو قبر کے باہر چوکر لے تیری قبر کے اندر نورا ہائی تاریخ چاند تارو چھمکنے کا گھر شوق ہے چاند تارو چھمکنے کا گھر شوق ہے جون کی روشنی میں نہایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو جن کے جن کے ہوتھوں پہو پنجتن کی سنا جن کے ہوتھوں پہو پنجتن کی سنا آیا تو ان کا مو چھمے آیا کرو آیا تو ان کا مو چھمے آیا کرو آیا تو ان کا مو چھمے آیا کرو مو شیر کس نے چھینا گئے ارے کس نے چھینا گئے زہرہ کا باغف تک کس نے چھینا گئے زہرہ کا باغف تک کس نے چھینا گئے زہرہ کا باغف تک اپنے بچوں کو بھی یہ بتا Joshua عات کو آئے کرو آئے کر آئے کر کس نے چھینا ہے زہرہ کا باغی فدکے کس نے لوٹا ہے زہرہ کا باغی فدکے اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو ایک انوکھی یہ سنت ہے اب آس کی ایک انوکھی یہ سنت ہے اب آس کی اپنے بچوں کو سکا بنایا کرو اپنے بچوں کو سکا بنایا کرو شیر دور ہو کیوں بابا دور ہو کیوں ارے دور ہو کیوں ازا خانہ شاہ سے دور ہو کیوں ازا خانہ شاہ سے تم مسلمان ہو قابے میں آیا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اس منقبت کا ایک پیغام بھی ہے اور ایک سب سے اچھا شیر بھی ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے شیر نہ ذکرتا ہوں ہر بندہ چاہتا ہے ابھی جشن میں آپ بیٹھیں تو اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھیں یہاں بھی بیٹھیں جتنے لوگ بیٹھیں ازا خانے میں جائے گا ماتمی دستے میں لگے گا دوست برادری چلتے رہتی ہیں میں ایک شیر نہ ذکرتا ہوں ایک کربلا والا دوست تھا اگر پیغام حق ہو تو میرے حق میں دعا کر دینا شیر نہ ذکرتا ہوں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے یہ خون میں نہاں کر غبیب پیشے والے حضرات تیار ہو جائے کہہ رہے تھے یہ خون میں نہاں کر غبیب کہہ رہے تھے یہ خون میں نہاں کر غبیب دوستی کر کرو تو نبھایا کر جو حضرات جو حضرات باہر دوستے فرما ان سے گزارشہ کی اندر آئیں بہت دور دناز کا سفر کرکے جناب ناب علی اکبر حمین صاحب کی جراند سرزمیرے رنوں پر دوسری مرتبہ یہ آئے ہیں مرتبہ جلو سے ہمارے رنوں میں مقتل میں نوا پڑھاتا ہے ماشاءاللہ محفل پڑھنا ہے علی اکبر حمین صاحب کجراند آئیے ایک تاریخ نعرہ ایک یادیان نعرہ میمنا میسرہ فڑا قلب لشکر بہت کمزور ہے مگر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر دے چونکہ بات جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی ہے لہذا دادو تحسین سے نواز دیے گا اور اس نعرے کے ساتھ اس کا استقبال کریے گا ہاتھوں سے ہاتھ کھائیے گا اور ملائیے گا نعرے ہائی ناری ہائی ناری ہائی ناری ہائی ناری ہائی ناری جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین کلام پیش کر رہے میں آج بتانا چاہتا ہوں میں چندن بھائی کا اب پتہ جلائے کی میں پہلے ان کو میں نے امرا کوٹو دیکھا تو میں نے کہا کہ چندن بھائی چندن بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ تو قسم سے میں بہت تیجو میں ہائی ناری چندن بھائی یہ صدقہ ہی کالنے صدقہ صدقہ ریل بے کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اپنی آنکھیں وہی چھوڑ آیا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کہہ رہے تھے یہ خون میں نہاں کر غبی کہہ رہے تھے یہ خون میں نہاں کر غبی دوستی کر کرو تو نبھایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدہ اگر بلا کے میں نہ ذکرتا ہوں آپ اکبر آپ اکبر غلام علی ہو اگئے آپ اکبر غلام علی ہو اگئے جس پہ احسان کرو بھول جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو مجھے حکم ہے تو ایک مطلع اور تین چار شے نظر کر دے دیتا ہوں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شام و صغریے بس میں سجانا اچھا لگتا ہے مولا علی کی مدہ سنانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایک اور مطلع نظر کرنا ہے آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے نظر کرتا ہوں ہرے اتنا ہاں اتنا اتنا غمیں شبیر کا شیشہ اچھا لگتا ہے فرشِ عذاب سب کا چہرہ اچھا لگتا ہے مولا علی کی مدہ سب کا اٹھا ہے اچھا لگتا ہوں شام و صغریے مزور سے جانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شیر نہ ذکرتا ہوں کربلا میں بیٹھیں امام حسین کی بارگاہ میں ایک شیر سناتا ہوں ہاں اچھا لگتا ہے مولا اچھا لگتا ہے شیر فاطیمہ فاطیمہ چکی پیس رگی گے چھولے میں گے حسین فاطیمہ چکی پیس رگی گے چھولے میں گے حسین آکے ملک کا جھولا جھولانا اچھا اچھا لگتا ہے شام و صغریے بز میں سجانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایک شیر سنا رہا ہوں میں ایسا نہیں کر رہا کہ آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں کیونکہ میں خود گجرات سے آیا ہوں میں بہت گاڑی شاعری نہیں کرتا ہوں بہت آسان لفظو والی شاعری ہے میں ایک شیر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں اگر حق بات ہو تو بول دیجئے گا میں شیر سناتا ہوں پہلے بھی بابا پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونکے تھی پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونکے تھی تیرا رجب کے بات سے کعبہ اچھا لگتا سب شریفت کہ گھر میں کافی رونگ تھی تیرا رجب کے بادس کعبہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شیر سنیں روز بابا روز 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 فرشتے پھیز بدل کے آتے ہیں گھر پہ روز فرشتے پھیز بدل کے آتے ہیں گھر پہ ان کو علی کے گھر کا کھولا اچھا اچھا لگتا ہے شام و صغریے بز میں سجانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ تھکے تو نہیں ہیں نا نہیں تھکے نا شیر نہ ذکرتا ہوں ہاں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شیر ارے پڑھے 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 یہ کلمہ دشمن دی پہے فار کرو تم بھی پڑھے یہ کلمہ دشمن دی پہے فار کرو تم بھی نا دے علی پڑھنے سے نشانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے نا دے علی پڑھنے سے نشانا ہاں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایک شیر چونکہ یہ محفل نور ہے تو میں شیر نہ ذکرتا ہوں بتا رہے خاص دیکھی گا کہ یوں تو یوں تو زبانی بھی مولا سنتے گے مگر پھر بھی یوں تو زبانی بھی مولا سنتے گے مگر پھر بھی ہم کو عریضہ لکھ کے بہالا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شام و اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جائز جائز گئے پھر بھی بیر کے پتی سادھی چندائی جائز گئے پھر بھی خواہ کے شفاہ پہ سر کو چھکانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جائز گئے آپ کو بیر کے پتی سادھی چندائی جائز گئے پھر بھی خواہ کے شفاہ پہ سر کو چھکانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بس آخری شعر سنانا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو میرے گھر حسین کی مجلس ہو چاہتا ہے نا یہ جان پوری ازا ہے اور لائیو بھی ہو رہا ہے اس پر میں ایک شعر نہ ذکرتا ہوں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شعر ضائع نہ کرنا کیونکہ شعر بہت اچھا ہے اچھا لگتا ہے میرے پاس کچھ ہو نہ ہو میرے گھر حسین کی مجلس ہو میں شعر لنا دوں ہرے کہہتا ہے کہہتا ہے مزدور تبرک باقی مجلس میں کہہتا ہے مزدور تبرک باقی مجلس میں شہ کی ازاداری میں کرزا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شاموں سگھر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے شعر ضائع نہ دوں یہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ہر جنگ جمل میں رسوہ ہو کر بغز میں اترت کے جنگ جمل میں رسوہ ہو کر بغز میں اترت کے مہتر ماں کا اون سے گرنا اچھا اچھا لگتا ہے